اب جی بڑی اہم آیت آ رہی ہے اس آیت کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اللہ تعالیٰ ہر شخص کے قریب ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اُجیبُ الدَّعَوَةَ الدَّاعِ ذَادَان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبائی کہو میرا کہنا مانو وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے تاکہ تم ہدایت پاسکو یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جو یورپ کے اندر سترمی صدی اس بھی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آ سکتا ہے اپنے رائٹ کے لیے یہ آیت پوری انسانیت کے لیے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے بیچ میں کسی کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے زیادہ اورکین الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اب یہاں تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو وچ کوئی پاؤش ہے کہنے نا وچ کوئی کہنے چھاڑ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیئے ہوتی ہے تو آپ سیڑھی کے بغیر چھاڑ تک نہیں پہنچ سکتے اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے بعض اوقات کفر ہو جاتا ہے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو دو دفعہ تو ایک یہ آیت آئیے سورہ نسان میں المائدہ میں یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علاللہ الا الحق اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو افرات و تفرید کا ایگزیجریشن کا شکار نہ ہو اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہے جس کو وہی سپورٹ کرے گی اور پھر آپ سورہ حاج کے اندر سورة المومنون میں دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بدعقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے شاہ نشان ہی نہیں ہے تو علم کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ کوئی بات کر رہی ہے تو یہ کہنا کہ سڑھی جس نے چھت پر جانے کے لیے ضروری ہے اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے اگر آپ اس واسطے سے برات پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سڑھی نہیں ہے بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناحت کرواتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں بوجھنا شروع کر دو وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یا ہم خود تو سکھائی نہیں رہے ہمیں اللہ نے سکھایا تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اطبار سے وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اطبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں اس اطبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا اور بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا نبیل اسلام نے تو پہلے یہ نہیں اس کو کلیر کر دی ہے اس بات کو اچھا اس کے اوپر پھر میں ان کو فقی دیتا ہوں فقی بغیر نہیں کام چلتا جو کہنا جی چھات تک جانے کے لیے سیڈی چاہیے دیکھیں جی اس کے بغیرے چھات تک نہیں پہن سکتے تو پہلے تو ان کو لوجیکل یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھات پہنی وہ تو کہتا ہے میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں تو چھات بیچ میں کان ڈال دیا یہ چھات تو بہت دور ہے یہ تو لوجیکل بات ہے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں اگر کسی جج کی عدالت میں سو جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں پریزگار قسم کے داڑیوں پکڑیوں والے اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ جج نے تو شباہیت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتوہ ظاہر پر لگنا ہے تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالی جو قیامت کے دن کا جج ہے اس کے سامنے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے سارے فرشتے مل کے سارے پیغمبر مل کے یہ فردہ سیک اف آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا میں اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں کی ہے اور وہ ایسا نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ اللہ تعالی ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لئے تو مثال ہی نہیں بھیانا ہو سکتی کتنی بڑی پکی ہے اے جناب جیلن شریفی چی تیاروں دیئے ادھر وہ خود بھی مانیں گے ان کو کہ نہیں نہیں آپ تو آپ اسی حصول میں آئے نا سیڑی والے میں کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شباہیت کی بنیاد میں تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شباہیت کی بنیاد میں فیصلہ کر دے کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے لئے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں تو یہ مثال اب آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ کے لئے اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں ڈاٹر سراد صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بہت truth reveal کیا ہے اس آیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر discussion ہو رہی ہے مسلسل چھ آیات اور اچانک center میں یہ آیت آگئی ہے تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان discuss ہو رہا ہے اس کے بعد بھی رمضان اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فقی مسائل یہ discuss ہوئے ہیں نا کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی پھر تکبیر بلند کرو پھر دوبارہ سے ابھی کی حکام مسائل شروع ہو جائیں گے ان کے رمضان کے روزے کی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ center میں اور یہ exact center میں آئیت وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یہ ترجمہ نہ آتا ہو تو کم اس کم آپ ائر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصب ہاتھ میں لے کہ ترابی میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو ترجمہ والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا صحابہ اکرام کو تو یہ کوئی پرشانی نہیں تھی تو ان کی اپنی زبان تھی تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پیٹ کی قربانی دینا اور رات کو نیند کی قربانی دینا دونوں قربانی ہوگی تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے کہ میں جس کے لیے قربانییں کر رہا ہوں کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے یہ ایک نیچنل چیز ہے آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہونا اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتا چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مسئیبت سے گزروں تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے کیوں انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے صحابہ اکرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے دیکھیں اس میں اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں کہ دیکھو بھوگ پیاس نیند قربان کر رہے ہیں اللہ خوش ہے نا ہم سے اللہ کو تو پتا ہے نا ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں تو یہ پوچھتے اسی لیے ہیں کہ جب وہ تکلیف کاٹتے ہیں نا جناب جب آپ کو تکلیفیں کاٹنے ہی پڑھ رہی ہو نا پھر بندہ پوچھتا ہے یار میں ابھی در نہیں لگ گیا کدھرے کوئی نکلے ہی ریزلٹ تو اسی لیے ہے کہ اذا سالہ کا عبادی جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں تو فرماو فَإِنِّ قَرِيبُ عُجِيبُ الدَّعَوَتَ الدَّاعِ ذَا تَعَان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتو جب وہ مجھے پکارے شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِبُ لِ ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تب یہ کامیاب ہوں گے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَلْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمَانِ آمین